تباہی ہوئی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرٹ کی قتل عام یہاں کیسے ہوئی میں وہ کرکٹ کا فائنل دیکھ رہا کیونکہ جانے لگا تھا ادھر راستے میں کراچی جا رہا تھا تو یہ ابھی جو فائنل ہوا ہے تو میں نے دیکھا وہ بڑے دو جو دنیا کے انہوں نے پی ٹی وی نے انوائیٹ کیا ہوا وہ کرکٹ کے لیجنڈز ہیں یعنی جنہوں نے جن کی کرکٹ نے ان کے ملکوں کو چینج کر دیا یعنی وہ کئی تو کرکٹ آتے چلے جاتے ہیں اچھا کھیل کے بھی چلے جاتے ہیں کئی آتے ہیں اور ملک کی جو کرکٹ کی تاریخ بدل جاتے ہیں وہ دو کرکٹر تھے میری ٹائم کا جینئس تھا دوسرا این چیپل اگر ایک کیپٹن مجھے کوئی کہنا جس سے میں متاسس تھا تو وہ این چیپل تھا اس نے آسٹریلیا کرکٹ بدل دی تو پی ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ این چیپل بیٹھا ہے ویو ریچرز بیٹھا اور اس کے ساتھ ایک پاکستانی کومنٹیٹر بیٹھا ہوا ہے وہ کون تھا مریم اورنزے میں ہی آپ کو بہت سے آپ کے سجارے کی کچھ پیشش کر رہا کیونکہ کرکٹ میں تھوڑا بہت جانتا ہوں اب سوچیں کہ ویوریٹڈ این چیپل ان کے ساتھ بڑے بڑے کرکٹرز بیٹھتے ہو گھبراتے ہوں گے بات کرتے ہوئے یہ دو کرکٹرز کا جو کیلبر ہیں بڑے بڑے کرکٹرز یعنی میں کہتا ہوں اچھے آکسٹینڈنگ کرکٹرز گھبرائی ہیں تو ادھر کون دیکھ رہا ہوں جناب مریم اورنزے میرے احساس میں پاکستان کو بیٹھنگ پہ لینی کرنی چاہیے ان کے ساتھ بھی بیٹھنگ پہ لینی ہے تو یہ کیا ہے یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ جس ملک میں اتنی سینسی نہیں ہے کہ کوئی یہاں بھی بڑے کوئی کرکٹرز تھے اس کے ساتھ ان دو جینیسز کے ساتھ بٹھا دو مریم اورنزے کے علاقے بٹھا دیں یہ جب آپ یہ ہر چکر میں آپ کو کرکٹ بورڈ کا چیرمن کون نجم سیٹھی مل گیا ان کو چیرمنی پہ لینی ہے چیرمنی پہ لینی ہے